پرگرام دا عوامی شو ہوا نظر آرہا ہے ہر کوئی سیاست سے متعلق پرگرام دیکھنے کا خواہش مند ہے سیاست سے متعلق خبریں پڑھنا بھی چاہتا ہے خبریں سننا بھی چاہتا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے بھی اپنے پرگراموں کا روح ہے وہ سیاست کی جانب جو ہے وہ موڑ کی ہے ویسے بھی جرائم کا اور سیاست کا آپس میں بہت زیادہ گڑھوڑ ہے سیاست اور جرائم ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ پولیس اور سیاست آپس میں چولی دامن کا ان کا ساتھ ہے تو غلط نہ ہوتا ہے یہ دونوں جو ہے گاڑی کے ایک پیے کے مانن ہیں جس طریقے سے گاڑی دو پیوں کے بغیر نہیں چل سکتی اس طریقے سے نہ تو سیاست پولیس کے بغیر مکمل ہے اور نہیں پولیس کا محکمہ سیاست کے بغیر مکمل ہے دونوں ایک دوسرے کی بے ساکیاں بن چکے ہیں دونوں ہی ایک دوسرے کو جو ہے ہیرو سے زیرو بنانے کی قدرت رکھتے ہیں دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے کے کام آ کر جو ہے وہ ایک دوسرے کو سہارا دینے کا باعث بنتی ہیں جہی وجہ ہے کہ میں جو ہے اپنے پروگراموں کا رخ جو ہے وہ دیرے دیرے جو ہے وہ سیاست کی جانب موڑنے کی کوشش کر رہا ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ کہ سندھ پولیس کا وہ کون سا آئی جی تھا جو کہ تبلہ نواز تھا جو کہ تبلہ بجایا کرتا تھا جو پولیس افسران ان کے ساتھ کام کر چکے ہیں اور خاص طور سے ان کی میٹنگیں اٹین کر چکے ہیں انہیں اچھی طریقے سے اس بات کا ادراک ہوگا کہ جب ان کا وہ آئی جی غصے میں ہوا کرتا تھا خاص طور سے جب ان کے خواہشات کی جو ہے حکم عدولی ان کے ماتحد کیا کرتا تھا تو اس پر وہ غصے میں لال پیلے ہونے کے بعد اس طریقے سے تبلہ بجاتے ہوئے نظر آتی تھے یہ اس کا مشاہدہ جو ہے بہت سارے پولیس افسروں نے کیا ہوگا اس وقت انہیں جو ہے خاص طور سے پنجاب سے ایک ٹاسک دے کر جو ہے سندھ بجوایا کیا تھا اگر اس ٹاسک کے دوران اس وقت کے بہتی دلیر زیرک اور بہادر ایس ایس پی منظور مغل نے اگر مدافت نہ کی ہوتی تو آج سندھ کا نقشہ کچھ اور اور پاکستان کی سازت کا نقشہ کچھ اور بوتا یعنی میرا اشارہ آصف علی زرداری کی جانب ہے یعنی کہ اس طبلہ نواز آئی جی کو خاص طور سے اس مقصد کے لیے سندھ بجوایا گیتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری کا کام تمام کر دے اور اس مقصد کے لیے انہوں نے اس وقت کے مرہوم ایس ایس پی چودری محمد اسلم کی خدمات یعنی کہ ان کی دہشت کو بھی ہتیار کے طور پر استعمال کیا تھا آج کے پروگرام میں ہم اس پر آگے چل کر ڈیٹیل سے بات کریں گے جبکہ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی جو معروف پنکارہ شبنم کے ساتھ جو کچھ آج سے چوالیس برس قبل ہوا تھا یعنی جو ڈیکیٹی اور گینگ ریپ کا جو افسوس نہ کوئے کرنوا تو اس کا مرکزی ملزم کون تھا اور اس کا آج کی سیاست سے کیا گہرہ تعلق ہے اس پر بھی بات کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں طبلہ نواز آئی جی کر کے وہ آئی جی کون تھا اس طبلہ نواز آئی جی کو خاص مقصد کے تہہ جو ہے اس وقت پیڈیم میں شامل اور حکمران پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کے روح روان میاں محمد نواز شریف اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خاص کاس دیکھ کر سن بھی جوایا تھا جونئر ہونے کے باوجود انہیں سن پولیس کا آئی جی بنا دیا جا تھا جس پر احتجاج کرتے ہوئے ان سے سینئر آئی جی آفتاب نبی نے جو ہے وہ ریزائن دینے کی کوشش کی کہ میں اپنے سے بہت جونئر افسر کے انڈر میں کام نہیں کر سکتا جس کے بعد جو ہے وہ انہیں وہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا کیونکہ ایک خاص مقصد کے تحت اسے طبلہ نواز آئی جی کو جو ہے سن بھی جوایا گیا تھا جنہوں نے ایک خاص مقصد کے تحت کراچی کا ڈی آئی جی جو ہے سن سے تعلق کرتے ہوئے نے ایک نوجوان کو بنا دیا تھا اس کے بعد سارے احتمال جو ہے خود اسی قبلہ نواز آئی جی کو ہی کر دیتا اور ان کو بجوانے کا مقصد صرف صرف اس وقت کے جو پولیٹیشن تھے یعنی کہ آصف علی زرداری کو راستے سے ہٹانا تھا انہیں دیشت زبا کر کے پاگل کرنا تھا یا انہیں حالات کرنا تھا یہ ان کو ٹاسک دیا گیا تھا اور اسی مقصد کے لیے انہیں سن پولیس کا آئی ہی بنایا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے کس طرح سے انہوں نے آصف علی زرداری کو گرفتار کیا انہیں سی آئی اے سینٹر بجوایا اور سی آئی اے سینٹر بجوانے کے بعد اس وقت کے ایس ایس پی چودری محمد اسلم شہید کی خاص طور سے خدمات اصل لکی گئی کی انہیں دیشت کے طور پر ان کے سامنے سے گزارا جاتا تھا تاکہ انہیں یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو پولیس افسر ہے یہ تمہیں جالی پولیس مقابلے میں حالات کر دے گا اور یقیناً اس وقت پروگرام یہی تاکہ انہیں کسی نہ کسی دریقے سے تفتیش کے بہانے سی آئی اے سینٹر سے باہر نکالا جائے اور ان کی نشاندائی پر فیروز آباد کے جج اور ان کے بیٹے کا جو دہرہ قتل کیس کا اس میں استعمال ہونے والا اسلحہ جو ہے وہ کسی کی نشاندائی پر جو ہے آہ زمین سے برامت کیا جائے اور وہ قتل کیس میں بھی انہیں فٹ کر کے بعد میں ان کا کام تمام تک یہ تمام تر خوفناک منصوبہ لے کر ہی وہ تبلہ نواز آئی جی آئیت سین کے اندر اور ان کے اس خوفناک ارادے کو ان کے اس خوفناک منصوبے کو جو ہے کس طریقے سے اس وقت کے سی آئی اے کے ایس ایس پی منظور مغل نے ناکام بنا کر خود اپنی گاڑی میں آئی جی کے منع کرنے کے باوجود آصف علی زرداری کو جب انہوں نے اپنی زبان کاٹ دی تھی انہیں پوری طور پر سی آئی اے سے ہسپتال منتقل کر دیا تھا جس پر جو ہے آئی جی اس وقت کہ وہ مشتہل ہو گئے تھے بگڑ گئے تھے آگ بگولہ ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے منظور مغل کو نہ صرف ملازمت سے برطرف کرنے کی دھمکی بلکہ ان کو اور بھی خطرناک نتائج بگتنے کی دھمکیاں دیتی اس طریقے سے منظور مغل نے اپنی زندگی اور ملازمت کو خطرے میں ڈال کر اس وقت جو ہے وہ آصف علی زرداری کو موت کے موں میں جانے سے بچا لیتا اب یہ انہوں نے اس وقت اچھا کیا تھا یا کہ برا کیا تھا ناظرین اس کا خیصتہ تو آپ کر سکتے ہیں لیکن اگر اس وقت منظور مغل یہ راست قدم نہ اٹھاتے تو آج پاکستان میں صوبہ سندھ کی سیاست بالخصوص اور خود پاکستان کی سیاست بالعموم کچھ اور ہوتی یہ نہ ہوتی جو کہ آج کل جو سیاست چل رہی کیونکہ آج کی سیاست میں جو ہے وہ آصف علی زرداری بازیگر کے طور پر جو ہیں وہ ابرے ہیں اینٹوں سے اینٹ بجانے کی دھمکی دینے والے آصف علی زرداری انہی لوگوں کے سہولتکار کا کردار اس وقت ادا کر رہے ہیں جن لوگوں کو انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دیتی ہے وہی لوگ جو ہے ان سے اپنے مخالفین کی اینٹیں جو ہیں وہ ان سے اس طور پر بجوار ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو چلتا کرنے میں جو میجر کردار تھا جو مرکزی رولتا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمتوں کے شہنشاہ جو ہے وہ آصف علی زرداری کے سر ہی جاتا ہے اس طریقے سے اب جو موجودہ سیاسی صورتحال اس میں بھی ہلچل بونچال کا جو باعث ہے وہ خود آصف علی زرداری ہی بنے ہوئے ہیں اس طریقے سے اس پوری پی ڈی ایم کو جو ہے وہ بوس دینے کا باعث بن رہے ہیں باقی تو سب کے سب جو ہے وہ چلیدہ کارتو سے انہیں حوصلہ ان کے اندر ایک تحریک ان کے اندر جان ڈالنے کا باعث جو ہے وہ اس وقت آصف علی زرداری بنے ہوئے ہیں ورنہ خود شریف برادران کے علاوہ خود مولانا جو ہے وہ حمد ہار چکے تھے وہ ہتیار ڈال چکے تھے اس مردہ گوڑے میں جو ہے وہ جان ڈالنے کا سہرہ بھی اور کے سر میں خود آصف علی زرداری کے سر جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت ہے دوبائی چلے گئے ہیں اور دوبائی میں بھی خاص لوگوں سے ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں منوانے راضی کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ وہ انتخابات کے راہ میں دیوار نہ بنیں جو کہ اکتوبر یا نومبر میں جن دخلات میں جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ آصف علی زرداری مزاہمت نہ کرے اس لئے کہ باقی پی ڈی ایم والے تو تقریب اندرازی ہے ماں سوائے آصف علی زرداری کے آصف علی زرداری اگر دن کو رات کہیں یا رات کو دن کہیں تو پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ اس پر آنکھ بند کر کے عمل درامت کرنے کو تیار ہے اس کا ادراد تو ہے خود پاکستان کے پالیسی میکرس کو بھی اور خود پی ٹی آئی کے عمران خان کو بھی اس کا اچھی طریقے سے علم ہے کہ جو کچھ یہ ہو رہا ہے اس میں سب سے قلیدی کردار جو ہے وہ آصف علی زرداری کا ہے جسے وہ اپنے جلسوں میں جو ہے سب سے بڑی بیماری کا نام اس وقت دے رہے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چودری برادران میں ناراضگیاں ان میں دوریاں پیدا کرنے کا سہرہ بھی ان کے سر جاتا ہے اسی طریقے سے شریف برادران میں جو ہے وہ بھی دوریاں پیدا کرنے کا سہرہ بھی خود آصف علی زرداری کے سر جاتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یہ جو شبنم اداکارہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس یعنی کہ آج سے چوالیس برس قبر نائنٹین سیونٹی ایٹ میں گینگ ریپ کا یہ واردات ہوئی تھی ڈھکیتی ہوئی تھی یہ غالباً جو ہے تیرہ مئی انیس سو اٹتر کا واقعہ تھا لاہور شہر میں پانچ نوجوان بگڑے ہوئے یعنی کہ جو بہت بڑی بڑی فیملیوں سے ان کا تعلق تھا بیروکریٹس کی اولاد تھے سب کے سب قانون کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھنے والے تھے یہی وجہ ہے کہ وہ اداکارہ شبنم کے گرگ ہے شغل میلہ کرنے کے لیے اور وہاں پر لوٹ مار کی اور بندوق کی نوک پر جو ہے وہ اداکارہ کے ساتھ مبینہ طور پر ان پانچوں میں گئے انگریٹی ایجن کا سربراہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ وہ محمد فاروق بندیال بتائے جاتے ہیں جو کہ اس وقت پی کی آئی کہ ایک بڑے رینما کے طور پر اس وقت ابرے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کر پاکستان کی جو اس وقت عدلیہ ہے اس میں ایک بہت بڑے معزز جج کے بڑے بھائی بتائے جاتے ہیں اور ایک نامور ڈیپٹی کمیشنر کے بیٹے بھی بتائے جاتے ہیں اور اس وقت پاکستان کی سیاست میں جو ہے اس خاندان کا اس وقت بڑا پلیدی کردار ہے جو کہ سیاست اس وقت بن چکی ہے اور جو جس قسم کے فیصلے عدلیہ سے آ رہے ہیں ان کے مخالفین جو ہے خاص طور پر ان کی اونگلیاں جو ہے وہ فاروق بندیال اور ان کے بھائی کی جانب جو ہے وہ پڑتی ہوئی نظر آری گرچ ہے ان کے بھائی کا کوئی رول اس میں نہیں ہے وہ اپنے فرض سے اپنی پوزیشن سے اپنے فرض سے اپنی اختیارات سے مقامل طور پر انصاف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن مخالفین کا یہی کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی ڈال میں کالا ضرور ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت جو ہے یہ چوالیس سال قبل ہونے والے واقعی کو جو ہے اس وقت بیس بنا کر جو ہے وہ اچھالا جا رہا ہے کہ وہ ملزم فاروق احمد بندیال جس سے اس وقت موت کی سزا سنا دی گئی تھی لیکن پھر اثر و رسوخ کے استعمال کے ویسے نہ صرف وہ سزا ختم کر دی ملکہ مقدمہ ہی سرے سے اسے ہی داخل دفتر کروان دیا گیا یہ ہے اس وقت پاکستان کی سیاست کا علمیہ اب چلتے ہیں سن پولیس کی جانب ناظرین سن حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنی مجرمانہ غفلت اپنی نا اہلی کی وجہ سے برسات میں سن کے شہریوں کے ساتھ جوپ چھپی ہے اور سن کی پولیس جو ہے وہ کرپشن میں اس وقت غوتے کھا رہی ہے سن کے اندر آئی جی سے لے کر ڈسٹک ایس ایس پی یا ایس ایچو یا ایس ڈی پیو کوئی ایک بھی ایسی پوسٹنگ نہیں ہے جو کہ کرپشن کے رشوت کے باہر اب حالی میں ایک سن میں ایک ڈسٹک ایس ایس پی کی پوسٹنگ ہوں جس میں مبینہ طور پر دس کروڑ روپے کا وظیفہ لیے جان کی اطلاع ملی ہے یعنی میریٹ پر کوئی پوسٹنگ نہیں ہوتی ہے پاوسٹنگ میں جو ہے رشوت تو نہیں جاتی ہے رشوت لینے کے بعد انہیں جو ہے حکمرہ پارٹی کے بیٹ ٹیم کا کردار بھی ادا کرنا ہوتا ہے اور یہ بھی ان کی ذمہ واری میں شامل ہیں کہ وہ ان کے حکمرہ پارٹی کے تمام تر الیکشن میں جو ہے ان کے سہولتکار کے قدر ادا کر دھانلی کر کے انہیں کامیاب کروا ہے اگر وہ دھانلی کر کے کامیاب نہیں کروائیں گے تو اگر انہیں دس بیس کروڑ روپے رشوت دے کر پوسٹنگ حاصل کی بھی ہوگی تو بھی انہیں جو ہے ان پوسٹنگ اس پر بے دخل کر دیا جائے گا جس کی زندہ مثال جو ہے سکھر کے ڈی آئی جی تاریخ ابباس قریشی کے علاوہ گوڑکی کے اس اس پی اظہر خان محل کے کھڑے لینڈ لگانے کی حالانکہ یہ دونوں فرشتہ صرف پولیس افسرانے بدقسمتی سے ان دونوں کا تعلق جو ہے سن سے نہیں بلکہ پنجاب سے ہے اور دونوں کی سفارشوں کی بات جو ہے سیاسی اثر اسوخ کی ویسے ان کی یہ پوسٹنگ کی گئی تھی لیکن گوڑکی کے الیکشن چھوکے وہ حکمرہ پارٹی کو نہ جتوا سکے یعنی اس پر دھانلی نہ کروا سکے تو جس سے حکمرہ پارٹی ناراض ہو گئی تھی اور دونوں کو کھڑے نے لگا دیا کہ حالانکہ یہ جو تاریخ ابباس قریشی ہیں وہ تو سکھر کے پولیس والوں کو کہنا ہے کہ وہ ان کے لیے فرشتہ بن کر آئے تھے ڈی آئی جی سکھر کیسے سے سکھر میں پچیس پچیس سالوں سے جو پولیس اہلکاروں کے پرموشن کے جو کیس سے التوا میں پڑے تھے وہ پچیس پچیس سال پرانے کیس جو ہے انہوں نے ایک ہی جڑکے میں سب کو ان کا حق دے دیا کسی سپائی کو ہیڈ ہیڈ کو ایس آئی ایس آئی کو سب ان اسپیکچر بھران دیئے تھوک کے حساب سے ایک ایک مہینے میں دو دو بورڈ انہوں نے مقرر کر کے ایک تاریخ رکم کر دی اور سکھر رینج کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وہاں کے پولیس موبائلوں کو سرکاری ڈیزل مفت نے دیا گیا ورنہ اس سے قبل جو ہے سرکاری ڈیزل اور پیٹرول کو موبائلوں میں دینے کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تھانے کی پولیس والے جو ہے رشوت لے کر موبائلوں میں ڈیزل اور پیٹرول بھرنے پر مجبور تھے ان کے ڈسٹک ایس اس پی نہیں وہ ڈی آئی جی کے ویسے کیونکہ ان کے ڈی آئی جی فرشتہ صفت ڈی آئی جی تارک عباس قریشی کو محض گوڑکی کے الیکشن میں حکمران پارٹی کے ہار نے اور ان کے مخالفین مہر برادری کے جیت جانے کی پاداش میں سزا کے طور پر جو ہے وہ انہیں وہاں سے کھڑے لائن لگا تو یہ سندھ کی جو پولیس ہے وہ سوائے کرپشن کے ان کی پوستنگ ہونا ممکنی نہیں وہاں ایلیت میرٹ سفر بٹا سفر ہے اب یہ بتاؤں میں آپ کو کہ یہ سچل تھانے کا ہیڈ مورر حنیف چیما اب اسے نہ تو آئی جی تبدیل کر سکتا ہے نہ ایڈیشن آئی تبدیل کر سکتا کیونکہ وہ عبد الرحیم شیرازی کی آنکھ کتارہ اور ہاتھ کا چال ہے یہی حال جو ہے وہ شویب جو چودری شویب ہیڈ کانسٹیبل ہے پریڈی تھانے کا ہیڈ مورر وہ بھی جو ہے خود چیف منشٹر سن کے جو پی ای سو ہیں ان کے جو آہ فرغ بشیر کے آنکھ کا تارہ اور ہاتھ کا چال ہے ان کے کچھن کا خرچہ وہ برداشت کر رہا ہنیف چیما تو ہیڈ مورر ان کی پوسٹنگ کراتے کراتے اب انہوں نے جو ہے وہ ایسے چوکی پوسٹنگ بھی کرا دی آٹھ لاکھ روپے لے کے ایک ابھی انہوں نے حال ہی میں ایک پوسٹنگ انہوں نے کروائی ہے آہ اس میں شارع فیصل تھانے میں ملک اسحاق کی درکشاں میں جب ہیڈ مورر رہتے خود انہیف چیما تو وہاں انہوں نے مبینہ طور پر اس سے آٹھ لاکھ روپے لیے تھے کہ میں تمہیں رائے ایجاز سے ایسے چو لگا دوں گا جب رائے ایجاز کو اس کی تلاہ ملی تو انہوں نے حنیف چیما کو بلا کر اس کی خوب کلاس دی اور انہوں نے وہاں سے تنسور کر دیا تھا کہ اس کو خوری طور پیسے واپس کر دیں جبکہ وہ پیسے جو ہے وہ ہڑک کر چکا تھا وہ واپس کرنے کی کو بیشن نہیں تلکن ہونے یقین دلائے میں تمہیں کہیں نہ کہیں ہڈ ایسے چو لگا دوں گا اور اس کے بعد جو ہے پھر عدنان رفیق صدیقی کے ذریعے جو ہے ایک رات پارٹی میں جو ہے وہ پھر ان کی ملاقات جو ہے خود نواز چاچڑ نے جو ہے وہ عبد الرحیم شیرازی سے کروا دی تھی کہ یہ آپ کے کام کا آدمی ہے اسے اپنے پاس رکھو یہ آپ کو مالا مال کر دے گا جس کے بعد عبد الرحیم شیرازی نے انہیں اپنا یہ سو بنا دیا اسے سکتر تھانے کا ہیڈ مورو لگا دیا اور اس کے بعد جو ہے انہی کے مشوروں پر جو ہے وہ تھانوں کے ہیڈ مورو کی ٹرانسفر پوسٹنگ کا سکتر شکل کر دیو ہے ہر پوسٹنگ میں دو سے تین لاکھ روپے جو ہے حنیف چیما وصول کرو اور حنیف چیما کا یہ دعویٰ ہے کہ میڈیا میں کچھ بھی میرے خلاف ہو جائے میرا اس اس پی عبد الرحیم شیرازی مجھ سے مطمئن ہے میرا ڈی آئی جی مقدس حیدر مجھ سے مطمئن ہے میرا ایڈیشنل آئی جی جو ہے خود جاوید عالم اوڑو کے بھی میں پٹی کے پوری کرتا ہوں اس کے بھی میں فرمائشی پوری کرتا ہوں تو میرا کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا میری سیڈ جو ہے بہت ہی مضبوط ہے نہ میرا ڈی ایس پی میرا کچھ کر سکتا ہے نہ میرا ایس اے چو اوڑنگ زیب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا یہی حال جاہا ہے خود شویب کا ہے جو ایڈ مورر ہیں ریڈی تھانی کے وہ تو اپنے ایسے جو سجاد کو بھی خاطر بھی لیتا ہے خود سجاد بھی اس کے ہاتھوں بڑے دکھی ہے سجاد بھی کہہ رہا ہے کہ میں تو اس کی ٹرانسفر کرانتی کراتے جو ہے بہت پیسے خرچ کر چکا کہ میں اس کا ٹرانسفر نہیں کرا سکا یہ تو مجھے یہاں سے خیڑ سکتا ہے میں اس کو یہاں سے کبھی نہیں کر سکتا اور خود اپنی جگہ آنے والے سرفراس کی جو ہے وہ انہوں نے پوسٹنگ گزری تھانے میں کرا دی اور کہا کہ اس کی پوسٹنگ میں میرا کوئی رول نہیں بلکہ یہ تو سوہائے عزیز کا لڑلا ہے جو کہ سابقہ ایس ایس پی ویسٹ انہوں نے جو ہے آئی جی سن کے کہنے پر ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ گزری تھانے میں کرا دی یہ حال ہے سن پولیس میں کرپشن کا کرپشن نچلے لیول سے اوپر لیول پر چلی آ رہی ہے خود وہ کمران جو ہے وہ ڈسٹک ایس ایس پیس کی جب پوسٹنگ میں دس دس کروڑ روپے لے رہے ہیں تو پھر آئی جی اور ایڈیشنل آئی جی اور ڈسٹک ایس ایس پی اور خود آہ جونل ڈی آئی جی کیوں پیسے نہیں لیں گے جب انہوں نے بھی پیسے اوپر دینے ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں سے تو یہ پیسے پورے کریں گے تو میں پہلے ابتداء میں کہہ چکا تھا کہ یہ جو پولیس اور سیاست کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے پولیس دھانلی کروا کر جو ہے اپنے سرپرستوں کو الیکشن میں کامیاب کرواتی ہے وہ پارلیمٹ میں آتے پھر وہی کامیاب ہونے والے جو ہے سیاست دھان جو ہے حکمرہ بننے کے بعد انہیں اپنے لیے کام کرنے والے پولیس افروں کو منپسند پوسٹنگیں دلوا کر انہیں بھی کھانے کمانے انہوں کا موقع فرام کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک کی سیاست کی یہ صورت کی حال ہے کسی کے ساتھ ناظرین ہاں چاہتا ہوں